ماری آکھوں مولا حضور برنور شافع یوم النشور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بڑی عید والے دن جو آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا الحمدللہ نحمد ونستعین ونستغفر ونطوبہ علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیہات عمالنا من يعد اللہ فلا مدللہ ومن یدللہ فلا حادی اللہ اس کے بعد پھر آپ نے فرمایا حضور نے فرمایا کہ اے لوگو عید والے دن یعنی بڑی عید والے دن اللہ کے ہاں سب سے جو معبوب عمل ہے وہ قربانی کروے ہیں اعراق و دم خون بانا ہے قربانی کرنے اور آگے نبی علیہ السلام نے فرمایا فرمایا یہ جو تمہاری قربانیا ہیں ان کو بیکار نہیں سمجھنا کل قیامت والے دن ان کے سینگوں کی قیمت بھی پڑے گی ان کے بالوں کی قیمت بھی پڑے گی اور ان کے پاؤں کی قیمت بھی پڑے گی اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وَإِنَّدْدَمَّا لَيَقَعُ بِمَقَانِمْ مِنْ اللَّهِ قَبْلًا يَقْعَبِ الْأَرْضِ حضور نے فرمایا کہ یہ جو خون ہے نا جو تم قربانی والے دن جانوار کے اندر سے نکلتا ہے زبا کے وقت فرمایا یہ ابھی زمین پر نہیں گرتا اس سے پہلے قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو چکی ہوتی ہے وَإِنَّدْدَمَا لَيَقَعُ بِمَقَانِمْ مِنْ اللَّهِ اللہ کے آن جس مقام پر اس نے قبول ہونا ہوتا ہے نا قَبْلًا يَقْعَبِ الْأَرْضِ یہ اس مقام پر یہ تمہارے خون جو ہے پہنچ چکا ہوتا ہے زمین پر گرنے سے پہلے پھر آگے نبی علیہ السلام نے فرمایا جب اللہ کے ہاں اس کا اتنی مقبولیت ہے فَتِيبُوا بِعَا نَفْسًا حضور نے فرمایا پھر قربانی تم نے خوشدلی سے کرنی ہے صرف ایک سر سے اتارنے والا بوجھ نہیں کرنا ہے خوب خوشدلی سے اس کو کرنا ہے بڑی جان اور دل لڑا کے اور بڑی خوشی خوشی لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں قربانی کر رہا ہے اور آگے نبی علیہ السلام نے فرما استفرہو دہایاکم فَإِنَّا مَتَایاکمْ عَلَى السِّرَاط حضور نے فرمایا کہ اپنے جانوروں کو تم نے صحت مند بنانا ہے موٹا کرنا ہے خوب موٹا کرنا ہے تم نے استفرہو دہایاکم اپنی قربانیوں کو تم نے خوب موٹا تازہ کرنا ہے صحت مند بنانا ہے کیوں؟ فَإِنَّا مَتَایاکمْ عَلَى السِّرَاط حضور نے فرمایا اس لیے کہ پل سرات پر یہ تمہیں سواریوں کا کام دے گی آگے نبی علیہ السلام نے فرمایا حضور نے فرمایا چار جانور ایسے ہیں جن کی قربانی جائز نہیں ہے یہی سوال حضرت عبید بن فیروز نے یہ دوسری حدیث کی کتاب میں ہے اور یہ سیاستہ یہ میرے سامنے ابو دو شریف جو پڑھی ہے اس میں حضرت عبید فیروز کہتے ہیں کہ میں نے برا بن عاظب سالت البرا ابن عاظب بن مالا یجوز و فیلعدا ہی میں نے صحابی رسول حضرت برا بن عاظب سے پوچھا کہ قربانی کے اندر کون سے جانور ناجائز ہیں مفہوم دونوں کا ایک ہی ہے صرف جو اس کے اندر ہے اس میں البینا پر الفلام نہیں ہے دوسری جو حدیث ہے اس میں الفلام ہے بس اتنی بات ہے اب کوئی آدمی یہ کہہ جی دیکھیں وہ حدیث جو ہے حضور نے فرمایا اور اس حدیث میں ہے دیکھو جی دونوں حدیثیں پھر کیسے ہم مان لیں تو میں نے کہا تمہیں پتہ ہی نہیں ہے ایک صحابی ایک مجلس میں حضور نے البیان فرمایا دوسرے میں بیان فرمایا جس صحابی نے وہ سنی گھور ویعت کر دی جس نے یہ سنی گھور ویعت کر دی حدیث گھر بیٹھے ہوئے تو سمجھ نہیں لاتی ایم اے کے لئے سولہ سال چاہیے تو حدیث کی صرف بخاری کا ترجمہ رکھنے سے تو بخاری سمجھ نہیں لاتی دین ایسے تھوڑا سمجھ آتا اس واسطے لوگ میرے گھر بخاری پڑھی ہے بخاری پڑھنے سے دین نہیں آتا دین اگردت بختہ بے آدابش دین بگیرہ صحبت اربابش اقبال کہندہ دین خوشبوئی اس بندے کڑھو قدی نہیں آئی جس بندے دلش عشق رسول نہ ہوئے دین اگردت بختہ بے آدابش اور دین بگیرہ صحبت اربابش اقبال کہندہ دین تو حاصل کرنا ہے نا حضور نے کسی عاشق کڑھو کریں خوشک بندے کڑھو نہ کریں اور اتفر جڑا ہے جو کچھ قربانی بیٹے نو تھلے زبق جڑا کرنواستے جناب علالعظم رسول چھوڑی چاہ کے کھڑے امن نیچے بھی علالعظم رسول لیٹے امن اقبال کہندہ دل انج نہیں ہے صدق خلیل بیعیش اور صبر حسین بیعیش اور مارکہ وجود میں بدر و حنیم بیعیش جیدیہاں گارٹنگاں کمی جا رہی ہے امن حضور کی ناموس کے لیے بھی نہ نکلے کیوں جی؟ اور حضور کی ختم ربوت پر بات ہو تو کہے نہیں چھوڑا جی مولویوں کی بات ہے سب ہی ٹھیک ہیں اس نو کی پتہ ہے کہ ستر زخم کھان تو بعد بھی صحابی نو ہوش آوے دے پچھا دسو جی حضور دا کیا لے کیوں جی؟ جس بندے نو حضور دی محبت کا دی آئی نووے سو اٹھ کولا علی لے آئے کتنے جی؟ سو اٹھ لے آئے یمن چو حجت الوداد موقت ہے آخری جڑا حضور نے آج فرمایا حضور کتنی ہے جنگہ میں تشریف لے گئے ستائی جنگہ میں حضور تلوار پکڑ کے آج ہی کی عزت ہے تو مجاہد کیوں دہشتگرد ہے آج تھے حضور ایک واری کی چورہتر جنگہ تھے حضور دی زاری آج ہی جڑی ہیں گئی ہیں باقی جنگہ میں سنتالی سرائیہ میں حضور نے قدی صدیق اکبر نو بیجا قدی حضرت عمر نو بیجا قدی مولا علی نو بیجا قدی عثمان غنی نو بیجا قدی شرحبین نو بیجا قدی عبو ریرہ نو بیجا قدی عبئی بن قاب نو بیجا باقی سنتالی جنگہ میں حضور نے صحابہ نو بیجا کیڑے صحابہ ساری امت دے اولیاء دے غوث دے کتب دے حافظ دے کاری محدث مفسر مل جا منہ اس گرد را دے برابر نہیں ہو سکتے جیتے صحابہ دے گوڑے چلے جیتے صحابہ دے خالی گوڑے چلے انہ دے پیرا دی مٹی جو تو اٹھی حضور ایک آج کیتا آجی کی بڑی عزت ہے اس کے لیے ستائی لاکھ بندے چلے جاتے ہیں لیکن جب حضور کے دین کے غلبے کی بات آئے تو کہتے ہیں یہ دہشت دردی ہے یہ کفر ہے اقبال کہتا ہے خانہ یورپ کے دستور نرالے ہیں لاتے ہیں سرور اول دیتے ہیں شراب آفر اقبال کہتا ہونا تو دستور نرالہ ہے کہ جنہ جنگہ میں جو حضور خود پیدا لگے بارے سو میل دا حضور سفر کیتا مدینہ پاک تو چل کے تبوگ تک پھر صحابہ نے اٹھ زبا کر کے پانی مگ گیا اٹھ زبا کر کے اوجری ہیں جو پانی پیتا تو انہاں تپ دے ہویا ساراوہ جو حضور خود تشریف لے گیا جب تو پتہ چلے یا بھائی کس ردی ہیں فوج آگئی ایک لکھ تو حضور نے فرمایا تُسی کی آنا ہے میں آ رہا ہوں بات یہ ہے کہ جب آپ نے اپنے دین کو کبھی اس نظریے سے پڑے ہی نہیں حضور کا عصوہ حسنہ نمونہ تو صرف حضور کی ذات اللہ نے برگیان فرمائی لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُصْوَةٌ حَسَنَةٌ ہاں جی فرمایا تمہارے لئے بیترین سوناتے افضلتے آلاتے چمک داتے خوشبودار نمونہ جڑائے ہو تو میرے رسول دی ذات ہے حضور نے ایک قاج کیتا تے صدائی غضواتیں جو حضور تشریف لہگ ہے آج پوری دنیا تے جہاد دہشت گرد کیونکہ کفر نے کیا جہاد دہشت گردے داڑی رکھنا دہشت گردی حضور تے دینڈا غلبے دی گل کرنی دہشت گردی حضور تے عزتوں تے گل کرنی دہشت گردی حضور تے ختم نبوت دا نعرہ لانا دہشت گردی تاجدار ختم نبوت کا انفرنس دا عنوان رکھنا دہشت گردی ویسے محفل نات رکھ لو تو امریکہ کو بھی بارے میں ہے یہاں کو بھی بارے میں ہے لیکن تاجدار ختم نبوت کا انفرنس پر کیا مسئلہ ہے یہی تو مسئلہ ہے جس پر پورا اسلام کھڑا ہے ان کو پتہ ہے جب یہ بات مضبوط ہوگی تو اسلام پورا کھڑا رہے گا قیامت تک جب ختم نبوت کے مسئلے میں درار پر جائے گی تو امت مرنے سے پہلی مر جائے گی امت مرنے سے پہلی مر جائے گی اس کو مرنے کی ضرورت نہیں ہے بات اتنی ہے اپنے آپ نو بدلو مرتہ ہنج بھی جانے ہیں تو بہتر نہیں میدان ایک بند اللہ علیہ اللہ محمد الرسول اللہ پڑھے ہیں مر جائے چھپکے مرنے ہیں مرتہ شوگر نہ بھی جانے ہیں مرتے دل جائے اٹائک نہ بھی جانے ہیں مرتے بلیڈ پریشر نہ بھی جانے ہیں گردے فیل ہو کے انہوں نے جناب صفائی کرا کرا کی مر جانے ہیں تو بہتر نہیں انسان تو رسول اللہ دے دین واسطے کوئی کم کر کے مر جائے اپنے آپ نو بدلو خالی چھوڑی چاہ کے بکرے ہوتے چلانی آسان ہے اپنی خائشات دے تے چلاو اپنی خائشات دے بند کرو اپنی خائشات دے دین دے تابع کرو یہ نفس چاہوے یہ خائشات چاہوے یہ تے حضور نے فرمایا کہ حضور نے فرمایا بہترین ہے وہ انسان جو ایسا لالچی ہو جو اس کی خائشات اسے ساری زندگی چلاتی رہے یہ کام کر لو یہ پیسہ جمع کر لو یہ پلات بنا لو یہ حضور نے فرمایا بہترین ہے وہ انسان جو خائشات کے پیچھے چلتا رہے بے اصلا عبدو عبدال حوان یدللہو حضور نے فرمایا بہترین ہے وہ انسان جو خائشات کا بندہ ہو اور دنیا میں خائشات اس کو گمراہ کر دے اس واسطے آپ نے آپ نو بدلو چھوڑی چک کے بکرے ہوتے کھڑا ہونا آسان ہے چھوڑی چک کے اپنے نفس ہوتے پھیرنا کہ تو پنج نمازہ نہیں پڑھ سکتا تو نماز با جماعت نہیں پڑھ سکتا تو جھوٹ کیوں بولنا حضور نے جو فرمایا جھوٹ بندے نو برباد کرنا تو دو نمبر مال کیوں بیچنا جب حضور نے فرمایا ہمارا اسے تعلق ہی کوئی نہیں ہے جو دو نمبر والا کام کرتا ہے آپ نے آپ نو بدلو آپ نے آپ نو رسول اللہ دے دین دے تابع کرو اے مارنجوی جانا ہے جو رسول اللہ نے چہرہ انبر ادھر پھیر لیا نا قیامت نو فرمایا اس کا کیا تعلق ہے میرے دین کے ساتھ یہ کیا کرتا رہا ہے میں جڑی ایتا پڑی آنا خدا مانوی یہ یہ قل انہ سلاتی میرے حبیب تسی اعلان فرماؤ تاکہ کسی نو کوئی غلط فہمی نہ ربے انہ سلاتی و نسوکی تسی فرماؤ میرے حبیب میری نمازہ میں میری قربانی بھی قل انہ سلاتی و نسوکی و محیایا اور میرا اس دنیا میں رہنا و مماتی اور میرا اس دنیا سے تشریف لے جانا للہ رب العالمین یہ سب کچھ میرے رب کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پلنے والا ہے یہ حضور اللہ نے خدا اب نے ابھی ابن فرمایا وہ کیسی زندگی ہے حضور فرماتے ہیں حضور فرماتے ہیں میری ساری زندگی میرا دنیا میں رہنا وہ اللہ کے لیے ہے آج جن لوگوں کے سینوں میں دو دل ہے ایک سیاسی ہے اور ایک مذہبی ہے حضور فرماتے ہیں میری ساری زندگی اللہ کے لیے ہے تو جن کی زندگی سیاسیوں کے لیے گزری جو حضور کے دین کے لیے نہ اٹھے حضور کے دین کو تخت پر لانے کے لیے نہ اٹھے ان کی زندگیاں گزری سیاسی ان کا مرنا پھر کیسے ہوگا جب زندگی لوگوں کے لیے گزری جھوٹ بولتے ہوئے گزری جھوٹوں کا ساتھ دیتے ہوئے گزری دغابازوں کا ساتھ دیتے ہوئے گزری ختم نبوت کے ڈاکنوں کے ساتھ گزری ناموس رسالت کے خدداروں کے ساتھ گزری بتاؤ جب تیری زندگی ایسے گزری تو تیری موت اللہ کے لیے کیسے ہوگی پہلی تو زندگی ہے نا موت تو آنی ہے بعد میں تو حضور نے یہ خود علاقہ اللہ فرمایا تُس ہی فرماؤ میرے حبیب کہ غلط فہمی جنرہوے کہ اُدھی زندگی سیاسیاں واسطے گزرے اُدھی زندگی سیاسیاں واسطے موت مانگ دیاں گزرے سیاسیاں واسطے جھوٹ بول دیاں گزرے فرمایا نا تُس ہی فرماؤ میرے حبیب کُلِنَّا صَلَاطِ وَنُسْوْكِ وَمَحْيَا میرا زندہ رہنا وَمَا مَاتِ اور میرا دنیا سے تشریف لے جانا لِللہ یہ سب کچھ اللہ کے لیے جس کے لیے جی سب کچھ اللہ کے لیے تو میری اور آپ کی زندگی کیسے گزر رہی ہے اس پر میں کچھ نہیں کہتا آگے بڑی سخت اندھیری کوٹھڑی آنی ہے کبرت عثمانِ غری چار واری حضور نے حضور کو جنت خریدی چار واری پیسے نہ آڑ لئی خریدی تھا ہے نا بیرے رومتوں بھی خریدی خضبہ طبو کے لیے بھی خریدی مسجد نبی جگہ خریدنے کے لیے بھی خریدی حرم کی جگہ خریدی چار واری تو خریدی دو واری حضور نے مفتد دی عید والے دن جڑا حضور نے خطبہ پڑھا حضور نے فرمایا اے چار میرے غلامہ دی محبت منافق دے دل جمع نہیں ہو سکتی ابی بکرن و عمر و عثمان و عالی پھر حضور نے عید والے دن فرمایا ابو بکرن فی الجنہ و عمر و فی الجنہ و عثمان و فی الجنہ و علیم فی الجنہ و تلحد و فی الجنہ و زبیر و فی الجنہ و عبد الرحمن ابن عوفن فی الجنہ و سعید ابن عبی و قاسن فی الجنہ و سعید ابن زیدن فی الجنہ و عبو عبیدت ابن الجراح فی الجنہ اے لینے چلا کے حضور نے جنت دی تھی کیسی تبلیغ لوگوں نے کی حضور تو اپنی بیٹی کو فرما گئے میں کچھ نہیں کر سکتا بیٹی عمل کر کے آنا میں کہا جدو تسی دس حضور تھی شانہ اے ہو جی ہیں بیان کی تھی یہ تسی کہنے حضور نے جاندے جاندے جنت تقسیم کی تھی پھر لوگ انہو پتہ لگنا سی نا حضور تھی شانہ کیون تو انہو عید پڑھ آگے فارق کر دینا ہے کیونکہ انہو دین دی لوڑی کوئی نہیں تو ساتھ آئے ہو ایک عید ہے ایک فرم بس اہم ایک فرم اینڈ کرنے تھے اینڈ کرنے تھے جا کے ہوئی ہوئی چکر بازیاں ہوئی پھر جناب پھر عید آ جانی پھر تشی کاروبار ایک مصروف ہو جانا ہے ممتاز قادری کیوں پھٹے لگیا اسے ہمیں غرض ہی کوئی نہیں فیض آباد کا دھرنا کیا ہوا اسے ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں عام چھے چھے میں انہیں جیلوں میں کیا ہو رہے ہیں آپ کو ان باتوں کا کیا ہم تو بڑے شریف لوگ ہوتے ہیں امن والے اقبال کی کہندہ جی اس دنیا میں اس دنیا میں نہیں افلاق کے نیچے بے مار کا ہاتھ میں آئے جہاں تخت جموں کا ہے اقبال کہندہ یا اسمان دے تھلے جم جم سے مراد جم شید یہ بڑے بڑے اکمران گزرے کہہ کا بات محض الدین اے مسلمانہ دا بڑا اکمران گزریا وہ دا مخفف کٹ کے اقبال نے کیا کہ بے مار کا ہاتھ آئے جہاں تخت جموں کا ہے اقبال کہندہ اے اسمان دے تھلے اے جی دنیا آج تک آباد ہی کوئی نہیں ہوئی جتے بغیر مار کے تو کسی نو تخت ملے ہو ایسے گل بس میں تسیہ آپ کو دسوہ ذرہ بغیر مار کے تو مکہ فتح ہویا حضور نے جا رہا مکہ فتح کی تا بغیر مار کے تو ہویا وہ کتنیا جنگل لڑیاں گئی ہیں خود رسول اللہ نو لوگ آئے تھے پتھر مارے امیری حمزہ تے جگر تے کلیجے کٹے گئے تسیہ گھار ستے ستے دین بچانا چاہتے بچاؤنا آج کشمیر سامنے جو بارے کہندے سی مولانا بڑی سخت باتیں کرتے ہیں تے ہندو نو جا کے اک جوڑو کہ ماف کر دے ہو جی کیوں جی ماف کر دے ہو اسی بڑے مسکین ہوندے ہاں ساڑھیا دیاں چکے نہ لے جانا لاؤنا امندیاں گلن کرو تے جا کے اسے مافیاں مندو ہندو پڑو اسی دے پہلے ہی اگل کر دے سی ہاں جی اسی دے پہلے ہی اگل کر دے سی امت دا بکار تے امت دی عزت اندر بے کے تصمیعیں چھکر نال نہیں ہاں جی ہاں حضور الدین تخت لے ہاں دے محنت کوئی نہ کرے ہاں جی ہر سال حاج پر جانے سے نہیں ہے یہ اسلام جو بلند قیامت تک رہے گا نا وہ حاجیوں کی وجہ سے نہیں رہے گا ہاں جی یہ نا روٹی کھانا رہے دی وجہ تو نہیں رہے گا اسلام قیامت تک جب وہ بلند رہنا ہے تو انہیں غازیاں دی وجہ تو رہنا ہے جہاں جی ہاں ایک گفت سلطان و امیر از لا علا اور حیبت مرد فقیر از لا علا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دی حیبت اور جلال جڑا اوہ یہ جڑا حضور نے خود دسیا صحابہ دے آتھے جو تسبیعہ نہیں ٹوٹیاں صحابہ دے آتھے جو تلوارہ ٹوٹیاں ہاں جی اور رسول اللہ نے بھی اینڈ تلوارہ چک کے فرمایا کون لگے گا تلوار حضور نے یہ تلوارہ دیتیاں رسول اللہ نے غیزبہ بدرج جب وہ صحابی کو تلوار کوئی نہیں رہی تو حضور نے آتھے شاخ سی خجور تھی حضور نے فرمایا یہ لو تلوار جب حضور کے دست مبارک تھی وہ شاخ تھی جب صحابی کے ہاتھ میں گئی تو وہ تلوار بن گئی اور رسول اللہ کے گھر جو ہے وہ ایک روپے بھی نہیں تھا دنیا کا جب حضور ظاہری دنیا سے تشریف لے گئے لیکن بارہ تلواریں حضور کے گھر لٹک رہی تھیں تو اس واسطے یہ عید کا جو پیغام ہے نا یہ صرف ایام التشریف اے لو کھانڈ پینڈ لکھانے جی ہے تو حضور نے بھی فرمایا میں کا پوری عدیث پڑھنا عدی کیوں پڑھنا جیتاں ڈیٹھ گنا چلے حضور نے عید والے دن جڑا خطبہ اتشاد فرمایا وہ دوچہ فرمایا ایام التشریف فرمایا یہ جو ایام تشریف ہیں کیا ایام اکل و شرب فرمایا یہ کھانے کے بھی دن ہے اسے واسطے روزہ رکھنا آج کے دن آرام ہے کیوں جی روزہ رکھنا آرام ہے آج دے دن بھی آرام ہے دوسرے دن بھی آرام ہے تیسرے دن بھی آرام ہے چوتھے دن بھی آرام ہے یہ ایام تشریف ہیں اور چھوٹی ہی دارے دن بھی روزہ رکھنا کیے کتنے دن بڑھ گئے پورے سال پانچ دن پانچ دن اسلام میں چھے روزہ رکھنے دی اجازت کوئی نہیں حرام ہے روزہ رکھا آج دے دن کو گھوے نہیں جی میں دن روزہ رکھا ہوں آج لوگ کہنے دی روزہ رکھا میں آکا جلے آ روزہ نہیں آہ روزہ نہیں ویسے آج سننا تا طریقہ اے وے کہ قربانی تا گوشت نال صویرے افتتاہ کیتا جائے ویسے صویرے کوئی ناشتہ راج کے کر کے آئے سیمیاں کھا کے آئے تو کوئی ممانت نہیں شرد ویسے بہتر یہی ہے کہ قربانی کے بندہ گوشت کھائے تو یہ حضور نے فرمایا یام اکلن و شربن یہ کھانے کی بھی دین ہے اور پینے کی بھی دین ہے تو کھا پی کے تو جناب اس کیاں کے بھی جانا ہے لو جناب خراتے مار کے سو جانا ہے نا نا حضور نے فرمایا یام اکلن و شربن و ذکر اللہ فرمایا یہ کھانے کی بھی دین ہے پینے کی بھی دین ہے لیکن اللہ کے ذکر کی بھی دین ہے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ و دبر فی کیوں جی و دبر فی صلات الفجر میں یوم عرفتہ الہ آخر ایام تشریف عید والے دن حضور نے خطبیج فرمایا فرمایا کہ نو اور ذل آج کی صبح سے لے کر الہ آخر عید چوتھویں دن آخر تک یعنی مغرب تباعت دن اسلام دن نزدیک دوسرے شروع ہو جاتا ہے نا فرمایا کہ عرفہ کی صبح سے لے کر ایام تشریف کے آخر تک کبر ہر میرا امتی حضور نے واحد دسیئے گا کبرو نہیں فرمایا فرما ہر میرا امتی پھر نماز کے بعد کیا پڑے اللہ اکبر اللہ لا الہ الا اللہ